بسم اللہ الرحمن الرحیم اس باب کا خاتمہ پڑھیں گے یعنی خاتمہ تلباب پڑھیں گے اور اس خاتمہ تلباب میں مصنف علیہ رحمہ نے شفا سے متعلق چار اہم مسائل بیان کیے ہیں جن کا حاصل یہ ہے پہلا مسئلہ ہے حکم شفا تیعند تعدد فی جانب المشتری اگر ایک شفی ہے اور اس کو حق شفا حاصل ہے اس طور پر کہ مشتریین خریدنے والے لوگ متعدد ہو تو سب خریداروں نے جو چیز زمین خریدی ہے یا جو گر خریدہ ہے مثلا ایک گر ہے وہ دس خریداروں نے خریدہ ہے دس کمروں کا گر تو اب شفی کو تمام خریداروں سے بطور حق شفا کے یہ گر لینا یہ جائز ہے اگر وہ ایک شفی سے ایک مشتری سے لینا چاہے باقی ان سے نہیں لینا چاہتا تو اس کو یہ بھی اختیار ہے اسی طرح اگر متعدد بائے ہوں اگر دس آدمی کے دل میان مشترک انہوں نے اس کو بیج دیا اب اگر یہ ان میں سے ایک بائے کے حصہ لینا چاہتا ہے اور ما باقی بائے کا حصہ نہیں لینا چاہتا تو اس کے پاس ہی اختیار نہیں تحصیل انشاءاللہ کتاب میں آ رہی ہے دوسرا مسئلہ مقاسمت المشتری مال بائے آئے زید اور عمر ان دونوں کے درمیان بے ہوئی اور بکر نے ان پر شفا کی عمر نے گر خریدا اور بکر نے اس پر شفا کی پر زید اور عمر نے آپس میں وہ حصہ جو عمر نے خریدا تھا تقسیم کیا تو تقسیم میں اس کا حصہ وہ والا آیا جو مشفی کے حصے سے دور ہے درمیان میں ایک کمرہ وہ بائے ہی کی پاس رہا تو فرماتے اس صورت میں شفی چاہے تو وہیں لے لے اگر نہ چاہے تو چھوڑ دیں شفت المعذن میں سید باگسی ہی عامد مازون اپنے آقا سے بطور شفا کی گھر لے سکتا ہے زمین اسی طرح آقا بھی اپنے عامد مازون سے لے سکتا ہے اس کی ایک شرطیں ہوا گیا رہی ہے ترک النائب شفا تا اگر خود جو صاحب حق ہے شفا کا حق رکھتا ہے وہ تو حق سے دستر بردار نہیں ہو تو اس کا نائب دستر بردار ہو جائے اور حق شفا کو چھوڑ دے تو یہ جائز ہے یا نہیں اس سے متعلق تفصیل آ رہی ہے تو یہ چار مسائل آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تفصیلا پڑھتے ہیں عزیز طلبہ تو آتے ہیں کتاب کی طرف سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں وَأَخَذَ حَزَّ الْبَعْضِ بِتَعَدُدِ الْمُشْتَرِ لَا بِتَعَدُدِ الْبَائِعِ وَنِشْتَرَا نِسْفَدَارٍ غیر مقصومٍ اخَذَ الشَّفِعُ حَزَّ الْمُشْتَرِ بِقِسْمَتِهِ وَلِلْعَبْدِ الْمَازُونِ الْمَدْيُونِ الْأَخْضُ بِالشُفَاتِ مِنْ سَيِّدِهِ وَأَخَذَ حَزَّ الْبَعْضِ بِتَعَدُدِ الْمُشْتَرِ سورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر دس آدمیوں نے مل کر دس کمرے کا در خریدا تو فرماتے ہیں اگر ان دس آدمیوں میں سے دس کمرے کا حق شفیق کو بطور شفا کے ملے تو وہ دس کمرے لے لے تمام مشتریین کے خریدی ہوئے کمرے لے لے تو فرماتے اس کو یہ حق حاصل ہے وہ لے سکتا ہے اگر ان مشتریین میں سے پانچ اس کو پسند آئے اور پانچ سے وہ اپنے پروس میں آنے نہیں دیتا اور پانچ سے وہ حق شفا کے طور پر کمرے لے لے اور پانچ کو چھوڑ دے تو یہ بھی اس کیلئے جائز ہے وَأَخَدَ حَزَّ الْبَعْزِ بَعْزِ بَعْزِ مُشْتَرِيينَ کا حصہ لیلے وطور شفا کے بتعدد المشتری جب مشتری متعدد ہو لا بتعدد البائعی ہے ہاں اگر دس کمرے دس بندوں کے درمیان مشتروں کو اور وہ ان کو فروخ کر دے بیج دے ایک ہی بندے پر مشتری ایک ہے لیکن بائعین وہ دس ہیں تو اب اگر اس صورت میں یہ مشتری سے کہے یہ جو پانچ بائعین ہیں ان کی پانچ کمرے میں لیتا ہوں اور باقی پانچ بائعوں کا کمرے میں نہیں لیتا تو اس کو یہ حق حاصل نہیں وجہ یہ کہ یہاں پر اگر یہ پانچ بائعوں کا حصہ لیتے ہیں اور پانچ کا چھوڑتا ہے تو مشتری پر تفریق کے صفحہ لازم آئے گا ہم نے شفیق کو حق شفیق اس لیے دیئے تھا تاکہ اس سے جار کا ضرر دور ہو جائے اور اب یہاں پر وہ پانچ کمرے لے کر پانچ کو چھوڑ رہے تو دوسرے کو ضرر میں مبتلا کر رہے تفریق سفق میں مبتلا کر رہا ہے اور جب شفیق حق کی وجہ سے دوسرا ضرر اشد میں مبتلا ہو تو اس کی وجہ سے اس کو یہ حق اس طریقے سے حاصل نہیں ہوگا چاہے تو پورا لے لے اور چاہے تو اپنے حق سے دستر بردار ہو جائے فرماتے وہ اخد حض البازی بتعدد المشتری بعض مشترین کا حصہ لے لے اگر مشترین متعدد ہو لا بتعدد البائی اگر انبائی متعدد ہے تو ان میں سے بعض کا حصہ وہ نہیں لے سکتا صورت مسئلہ یہ ہے عزیز طلبہ کہ زید عمر اور بکر یہ تیر آدمی ہیں زید اور عمر کے درمیان بے ہوئی زید نے عمر پر اپنے دو کمروں میں سے ایک کمرہ بیج دیا لیکن ابھی تک تقسیم نہیں ہوئی قرآن دازی نہیں ہوئی کہ کونسا کمرہ بیجا ہے ادھر سے بکر نے اس پر شفا کر لیا کہ آپ نے جو کمرہ خرید ہے وہ میلوں گو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر یہ بائی مشتری اور بائی کے درمیان مسالحات ہو جائے زید اور عمر کے درمیان پھر زید اور عمر کی درمیان تقسیم ہو جائے تو تقسیم سے اب یہ کمرہ جو زید کے پاس تھا ان دو کمرے تھے ان میں سے یہ والا کمرہ جو بلکل بکر کے قریب ہے وہ تو زید کی تقسیم میں آیا اور دوسرا مشتری کی تقسیم میں آیا جو کہ بکر سے دور ہے تو اب چاہے بکر وہی دور والا کمرہ لے لے اور چاہے تو اپنے حق شفا سے دست بردار ہو جائے اب اس کو یہ حق نہیں کہ ان کی تقسیم کو بادل کر دے کہ میں یہ کمرہ لوں گا وہ کمرہ نہیں لوں گا یہ جگہ لوں گا وہ جگہ نہیں لوں گا اگر کسی شخص نے اپنا نصف گر بیج دیا یا نصف گر کسی نے خرید آ غیرہ مقصوب نسال میں کہ وہ تقسیم نہیں ہوا اخدہ شفی و حضر مشتری بھی قسمتی ہی تو تقسیم کے بعد مشتری اس شفی اس مشتری کا حصہ لے اور اس تقسیم پر راضی ہو جو تقسیم ان کے درمیان ہو جائے ان کے تقسیم وہ ان کے آغدبے کو تمامی تعم کرنے کیلئے متمم ہیں لہذا ان کی تقسیم کو باطل کرنے کا اس کے پاس اختیار نہیں وَلِلْعَبْدِ الْمَاظُونِ الْمَدْيُونِ الْأَخْضُ بِشُفَاتِ مِنْ سَيِّرِهِ عبدِ مَاظُونِ پیری شرط یہ ہے کہ عبدِ ماظُون دوسری شرط ہے کہ المدیون کہ اس پر قرضہ ہو اور اس قرض میں اس کا راقبہ غائب ہو چکا ہو ایسے عبدِ ماظُون المدیون سے کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنے غلام اپنے آقا سے شفا کے گھر لے لے اس لیے کہ جب عبدِ ماظُون مدیون ہو جائے تو اس کا اپنے آقا کے ساتھ بے اور شرطہ بھی جائز ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے آقا کے حق میں بھی اجنبی کی طرح ہو جاتا ہے تو اس لیے فرماتے ہیں جب بے اور شرطہ جائز ہے تو لہذا شفا بھی ان کے دنمیان جائز ہوگا وَلِلْعَبْدِ الْمَاظُونِ اور عبدِ ماظُون کی ماظُون مدیون کیلئے جائز ہے شفا کے طور پر لینا من سید یا اپنے آقا سے ایک آقس ہی اس طرح کے آقس کے طور پر یعنی سید اگر اپنے عبدِ ماظُون مدیون سے بطور شفا کے کوئی چیز لینا چاہتا ہے تو یہ بھی جائز ہے تو اس طرح یہ بھی جائے وَسَحَا تَسْلِمُ وَشَفَاتِ مِنَ الْأَبِعُ الْوَصِيِّ وَالْوَكِرِ سورتِ مسئلہ یہ ہے کہ شفی اگر سبی ہے نبالغ بچہ ہے غیر مکلف ہے اور وہ اس کو حق شفا ملا لیکن اس کے جو ولی ہے اس نے وہ حق شفا سے دستبرداری کا اعلان کر دیا کہ مجھے اپنے بچے کیلئے یہ حق شفا نہیں چاہیے لہذا ہم مشتریز گھر کو لے لیں تو آیا اس کا ولی اس کا جو نائب ہے وہ حق شفا کو ساکت کر سکتا ہے اسے دستبرداری کا اعلان کر سکتا ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ کر سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں البتہ یہ شیخین کا مذہب امام محمد رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جائز نہیں اس لئے کیوں فرماتے ہیں اس میں سبی کے حق کو باطل کرنا ہے اور کسی بھی ولی کو اپنے سبی کے حق کو باطل کرنے کا اختیار نہیں شیخین فرماتے ہیں یہ دراصل بچے کے حق کو باطل نہیں کر رہے ہیں یہ شفا یہ بھی درحقیقت بے اوشیرہ کی طرح ہے تو جس چیز میں بچے کی نفع ہوتی ہے تو اس میں وہ حولی تصرف کرتے ہیں جس میں نفع نہیں ہوتا نقصان ہوتے ہیں وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے تو شفا میں اس کو نقصان نظر آگا اس لئے اس نے چھوڑ دیا ہوگا تو اس لئے فرماتے ہیں یہ جائز ہے وصحہ تسلیم و شفاعت من الابی اور صحیح ہے شفا کو حوالہ کرنا واپس کرنا رد کرنا من الابی والوسیع باب اور وسیع کی طرف سے والوکیل اور وکیل کی طرف سے یہ صحیح ہے عزیز صلی اللہ علیہ وسلم آج کے سبق کا خلاص ہے یہ ہوا کہ ہم نے خاتمت الباب پڑھا اس بار میں ہم نے چار اہم مسائل پڑھیں آپ ادرائے جس کو خوب غور سے سنیں سمجھیں اللہ ہم سب کا حرم و ناصر و آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین